ہلو گائز میں ہوا سن اور آپ کے سامنے ایک آرمیجر ہے جو کہ ہم نے یہ بلور میں سے نکالا تھا یہ خراب تھا اس کی کومیٹیٹر کے ایک پٹی نکل گئی تھی اس لئے ہم نے اس کو وینڈنگ کیا ہے اس سے ہی کیا ہے جو بلور جو چلتا ہے دو سو بیس والٹیج کی بجلی سے چلتا ہے لیکن ہم اس کو کیا کریں گے تھوڑے موڈیفائی کریں گے مطلب کہ جو بارہ وولٹ کی بیٹری کے ذریعے سے چھو وولٹ کی بیٹری کے ذریعے سے چلے کچھ اس طریقے سے شسٹم بنائیں گے جو اس کے آس پاس آمنے سامنے جو سفید کلر کی بیرنگیں لگی ہے وہ سفید کلر کی بیرنگیں نہیں ہے اس کے اوپر ہم نے پی وی سی پائب لگا دیا ہے تاکہ اچھی طریقے سے فینشنگ رہے فیٹ رہے جس کے اوپر ہمیں فیٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ہمارے ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں اور اس کی بلکل نہ کریں ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس لئے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے ہمارے ویڈیو سمجھ میں آ جائیں اور کمنٹ کا سہارہ نہ لینا پڑے اس چیز یہ موٹل بنا کر کے ہم دوسرے ویڈیو میں ضرور کوئی چیز اس کو استعمال کریں گے کوئی نئی چیز بنائیں گے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا جہاں ہم نشانی کریں گے وہاں ہم سراغ کریں گے مشین کے ذریعے سے اسکرائب لگانے کے لئے تاکہ ہمارے اسکرائب اچھی طریقے سے فٹ ہو جائے تاکہ ہمارے اسکرائب کریں گے جو لوگ ہماری چینل میں نائے ہیں ابھی تک انہوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں وہ پاس میں گھنٹی بٹن ہے اس کو بھی دبا لے تاکہ ہم جو بھی ویڈیو بنائے یوٹیوب میں رکھے آپ تک پہنچتے رہیں سبسکرائب ہے لے بہتOoh یہ پیوی سی پائب کی پٹیا کاٹ کر کے ہم نے گیس کے اوپر گرم کر کے کہ اس کا آکار بنایا ہے تاکہ اس کے اوپر اچھی طرح کے فیٹ آ جائے ہم کلم کے ذریعے سے اس کے اوپر نشانی کر لیں گے اس کے بعد ہم مشین کے ذریعے سے اس کے اوپر سوراک کریں گے دیکھیں ہم نے سوراک بھی کر لیا ہے اب اس کے اوپر سکرہ لگانے میں ہمارے آسانی رہے جو ہماری یہ راؤنڈ ہے جو پیوی سی پائب ہے اس کے اوپر ہم میگنٹ لگانے والے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ بیچ میں سوراک کر کے وہ جو پٹی ہے لکڑے کی پٹی اس کے اوپر ہمیں چپکنا ہوگا فیٹ کرنا ہوگا روی کے ذریعے سے ہم اس کے لئے کے ذریعے سے اس کو اچھی طریقے سے فیٹ کریں گے تاکہ اس کے اوپر جو میگنٹ لگنے والے ہیں وہ آرمیچر کے اوپر چپکنا جائے ہم اس کو فیوی کے ذریعے سے اچھی طریقے سے چپکا لیں گے یہ کاغذ ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ وہ بیچ میں جو آرمیچر اور میگنٹ کے بیچ میں جگہ برہنا چاہیے تاکہ چپکنے جائے نکالتے وقتی اتنا ہی گے برہنا چاہیے تاکہ ہمارا آرمیچر اچھی طریقے سے گم سکے دیکھیں ہم نے کچھ اس طریقے سے میگنٹ کو فیوکی کے ذریعے سے چپکا لیا میں چپکتے وقتی اس لئے نے ہی بتایا کہ ہمارا ویڈیو زیادہ لنبا ہو جائے گا ہم ویڈیو کو سٹپ بائی سٹپ اس لئے بتا دیں کہ تاکہ آپ کو اچھی طریقے سمجھ میں آ جائے اور آپ کمنٹ کا سہرہ نہ لیں کمنٹ میں نہ پوچھیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا ہم کوشش کرتے کہ آپ کو اچھی طریقے سے ہمارا ویڈیو سمجھ میں آ جائے آرمی جل لگاتے وقت دیان رکھیں کہ اس کے اوپر جو راؤنٹ لگائے ہوئی ہے جو وائر سے اس کے اوپر کٹ بلکل نہیں ہونا چاہے ورنن آپ کا آرمی جل خراب ہو جائے گا جو ہم نے ایک کلیمپ بنایا ہے ہم بیرنگ کے اوپر اچھی طریقے سے فیڈ کریں گے لگانے کے بعد جو میکنٹ ہے وہ سب کچھ اچھی طریقے سے لگانے کے بعد دیکھیں کہ ہمارا میکنٹ آرمی جل کے اوپر ٹچ تو نہیں ہے لگا ہوا نہیں چپک تو نہیں گیا اس کا دیان رکھیں نہیں تو ہمارا آرمی جل چھ اچھی طریقے سے نہیں گمے گا اس لئے ہم تھوڑی سے گیاب رکھتے ہوئے ہم بلوگن استعمال کریں گے یہاں ہم کاربن لگانے والے تھے لیکن ہمارا کاربن سکسس نہیں ہوا اس لئے ہم نکال دیں گے سکسس اس لئے نہیں ہوا کہ کومیٹ اٹر کی جو جگہ ہے اس کے بیچ میں بہت دوری رہتی تھی اس لئے ہم نے نکال دیا آپ کٹ لیں گے جو میکنٹ کی جگہ رکھیں گے اس کے بعد کی باقی کی اس سے ہم یہاں سے کٹ لیں گے ہم کٹر کا استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو دیان رکھنا ہے کہ وہ کومیٹ اٹر یا اس کے آمیسے سے اٹر ہونا ہی سکتا ہے دیکھیں کہ ہم نے کاربن کی جگہ پر ہم نے وائرس لگا دیا ہے اب ہم آپ کو چلا کر کے دکھائیں گے کہ اس کی سپیڑ کتنی ہے اب ہم ملٹی میٹر سے ملٹی میٹر کے ذریع سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کتنی وولٹریز کی بیٹری ہونی چاہیے تب جا کے ہماری یہ آرمی چاہ موٹر اچھی طریقے سے گھوم سکے گی یہ چودہ وولٹیج کی بیٹری ہوگی تب جا کے ہمارے یہ موٹر سے اچھی طریقے سے گھومے گی اگر اس سے کم ہے بیٹری تو اچھی طریقے سے نہیں گھوم سکے گی اس کی سسٹم رہتے ہیں میں آپ کو اس سسٹم کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں ہمارے پاس چھو وولٹ کی بیٹری ہے میں سب کچھ اس لئے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو فیک ویڈیو نہ لگے اب ہم چھو وولٹ کی بیٹری کے ذریع سے ہم اس کو چلائیں گے کہ اس کی سپیر کتنی ہے ہم جتنی سپیڑ چاہتے ہیں اتنی سپیڑ نہیں ہے لیکن ہم اس کے بارے میں دوسرا جھکار بنانے والا ہے ہم اس موٹر کو کسی چیز میں یوز کریں گے دوسری ویڈیو میں یہ کومنٹرٹر کی نسدک سے ہم کاربن لگائیں گے تو اس کی ہائی سپیڑ رہے گی اور دوری کریں گے تو ہمارے سپیڑ کم ہو جائے گی اس لئے کہ نسدک سے وولٹیج کم ملتا ہے مطلب کہ وہ تین وولٹ کے چار وولٹ سے کی بیٹری ہوگی تو چل جائے گی لیکن اگر دوری کریں گے والٹیج سامنے آمنے سامنے رکھیں گے تو ہماری زیادہ بیٹری کی ضرورت پڑے گی زیادہ والٹیج کی بیٹری کی رکھیں گے تو کم والٹ کی بیٹری کے ذریعے سے ہم ہمارے موٹر ہے چالو کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ تین وولٹیج کی بیٹری کے ذریعے سے چالو کر سکتے ہیں یہ چھو وولٹ کی بیٹری کے ذریعے سے چالو کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کی شسٹم رہتی ہے کہ اندسدک سے جم کاربن لگائیں گے اتنی کم بیٹری کی ضرورت پڑے گی اور دوری رکھیں کہ اتنی زیادہ والٹیج کی بیٹری کی ضرورت پڑے گی اب ہم آپ کو چالو کر کے بھی بتائیں گے اندسدک سے کتنی سپیڑ ہے لیکن ہم آپ کو چاہیں ایسان موس Sens ت thirty لیکن اس موسیقی